بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظری میں ہوں محمد اشفاق ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل جس ٹولا آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اصلہ لیسنس کو ختم کروانے کا ترکہ کار کیا ہے آپ کو اصلہ لیسنس کی اب ضرورت نہیں ہے یا آپ کسی باہر کے کنٹری میں جا رہے ہیں یا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چلا سکیں تو ان تمام صورتوں میں یا کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے اگر آپ اپنا اصلہ لیسنس ختم کروانا چاہتے ہیں تو یہ جو پرسٹیچر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو فالو کریں اور آپ اپنے اصل لیسنس کو کینسل کروا سکتے ہیں عام طور پر جب کوئی بندہ باہر کے کنٹری میں جاتا ہے یا اس کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپن لیسنس رکھے اور اس پر ریپن کیری کرے تب آپ نے اس کو کینسل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو دو پرسیجر اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں ایک آسان ہے اور دوسرا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے مگر وہ بھی لیگل پروسیس ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے پرسیجر کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا باقی میں دونوں پرسیجر کو فردر بتاؤں گا آپ کوئی بھی ترکہ کار اڈاپٹ کر سکتے ہیں پہلا ترکہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کنٹری میں جانا ہے یا آپ کا دل نہیں کر رہا یا آپ کو ضرورت نہیں ہے ویپن لیسنس رکھے نہیں کی تو آپ اس کو کینسل کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ویپن پر جو اپنے اسلاح لیسنس پر جو ویپن ہے اس کو آپ نے سیل کر دینا ہے آپ نے ویلڈ جو اس کا ڈیلر ہے اس کو سیل کیا اور اس کی آپ نے رسید لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے جب باہر جا رہے ہیں یا اپنے ساتھ لے جائیں وہ اسلاح لیسنس کو یا کسی جگہ پر رکھ دیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اس کے بعد چند سال بعد کیونکہ پاکستان کے اندر یہ قانونی طور پر ہے کہ جب آپ سال کے بعد اب تو رینیو ہو رہے ہیں پہلے دو تین سال بعد رینیو ہوتے تھے جب آپ اس کو بار رینیو نہیں کرواتے تو چند سال گزرنے کے بعد وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے آپ بیٹ سے آگئے یا آپ کے جو ضرورت تھی وہ ختم تھی پہلے آپ کو ایسا مسئلہ درپیش ہوا ہے یا آپ نے کوئی ایسا کام شروع کیا ہے جس سے آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسی جو آپ کا کینسل ہو چکا ہے لیسنس اس کے لیے آپ ہوم سیکٹری کے نام ایک درخواست لکھیں گے اور اس میں کہیں گے جی مجھے آپ ضرورت ہے میرا اصلا لیسنس میں فلا پرسل باہر گیا تھا یا مجھے ضرورت نہیں تھی تب جو ہے مجھے علم نہیں تھا کہ میرا اصلا لیسنس کینسل ہو گیا ہے اب مجھے لہٰذا اس کی ضرورت ہے تو اس کو بہال کیا جائے مطلب اس میں آپ کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پھر جو ہے وہ بہال کروا سکتے ہیں تو ایک تو یہ پروسیجر ہے موسٹلی لوگ یہی پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں مگر ایک لیکل پروسیجر ہے یہ بھی تقریباً لگل ہی مانا جاتا ہے کیونکہ آپ کا سلسلس آٹومیٹکلی غتم ہو جاتا ہے اس طریقہ میں آپ نے جو ہوم سیٹری کے نام ایک درخواست لکھنی ہے اور آپ نے اسی طرح اپنا ویپن سیل کرنا ہے وہ جو سیل کیا ہے اس کی رسین ساتھ لگانی ہے اور ایک اپٹیکیشن لکھنی ہے کہ جناہ مجھے اب میں باہر کی کنٹری میں جا رہا ہوں یا مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس اسلا لیسنس کی تو لہٰذا میرا اس اسلا لیسنس جو ہے اس کو تمام تر جتنے بھی گورپنٹ کے ادھر ڈاکومنٹس ہیں اس پر بھی اس کو ختم کر دیا جائے تو وہاں پر آپ کو اسلا لیسنس پر مہت لگا کر کینسل کی جو آپ کو رسائنڈ رسائنڈ کر کے واپس دے دیتے ہیں کاپی جہاں آپ کا وکارڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں آپ کا اسلا لیسنس جو کہ آپ کے نام پر اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے اس طریقہ کار میں آپ دوبارہ اس کو نہیں بنوا سکتے اس کو بنوانے کے لیے دوبارہ آپ کو بنوانے کے لیے اس کے لیے آپ کو نئے سرے سے آپ کو اپلیکیشن دیری پڑے گی اور سارا پروسیجر یہ جو نئے بندے کی ہوتا ہے وہی ہوگا مگر جو پیڑا پروسیجر ہے اس میں آپ کی بنجائش ہوتی ہے کہ آپ اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ساتھا سو طریقہ کار ہے اگر اس کے والے سے بھی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ ساکھے بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور اٹھانوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے جازت دیجئے گا اللہ حافظ